اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت نہ فرشتوں کی ضرورت نہ عرش کی ضرورت نہ زمین آسمان کی ضرورت نہ جنت اور جہنم کی ضرورت نہ کائنات کی ضرورت موجود تھا موجود ہے موجود رہے گا ابتداء امتحاد سے پاک جو غنی اور سمد اللہ احد اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفبا احد جس رب کی یہ صفت ہو سمد غنی احد لئیسک مثل ہی شیئ کائنات کا ایٹمی طاقت منجانا میرے اللہ کو دراتا اور گھبراتا نہیں ہے اس کے لئے ایٹم راکٹ برابر تیر تفنگ برابر آج اور کل برابر ماضی حال برابر مستقبل برابر اس کے لئے جبریل چیونٹی برابر اس کے لئے ازرائیل پتنگا برابر اس کے لئے ارش اور پتھر برابر اس کے لئے ایٹم بم اور راکٹ اور تیر برابر وہ اللہ اللہ ہے وہ اللہ اللہ ہے وہ اللہ اللہ ہے جو زوف سے پاک زوف سے پاک زوف سے پاک ہر قسم کے عیق سے پاک کمزوری سے پاک قدرتوں میں بے مثال پاقتوں میں بے مثال ملک میں بے مثال جمال و کمال میں بے مثال کبریائی جبروت میں بے مثال عظمت میں بے مثال حیبت میں بے مثال شہنشاہی میں بے مثال پکڑ اور عطا میں بے مثال اس کی جنت بے مثال اس کی دوزہ بے مثال یا من هو اللہ اللہ علیہ لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام الممن المهید العزید الجبار المتكبر الخالق الفارق مصور رفاق القارق وهاد رفاق البتاق العديد القابل الباسق الظافر الواقع المعث المتر السميع البخصير الحجام العديد نصيف الخامير الحليم العظيم نلعبه الشكور العزید الكبیر الحبیر البقیر حازیب الجالیب الكبیر الرقیر المجیب الواسع الحجیب الواقع المجید البارد الشهیب الحق الواقع القاوی الباكیر الواقع الولی الحمید حازیب الواقع 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 حازیب الواقع 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 حازیب الواقع الواقع حازیب الواقع حازیب الواقع حازیب الواقع حازیب الواقع مرے بھائیو میرے پاس تو کوئی مضمون نہیں میں تو ہر بات یہیں آکے ختم کرتا ہوں اوہ توبہ کر لو بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو وہ ایسا کریم ہے ایک سال نہیں ہزار سال نہیں کروڑ سال دس کروڑ سال اگر گناہ کر لو آسمان تک گناہوں کو پہنچا دو پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آگے ہوں معافی مانگنے ماف کر دے تو اللہ نے کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا ماں ناراضو نا ماں اس کو منانے جاؤ تو وہ مو ادھر کر کے بیٹھ جاتی کہ میری اچھی طرح منتیں کریں باپ کو منانے جاؤ تو وہ مو دوسری طرح پیٹ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے پاؤں پکڑواتا ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کریں اور بھائی کو منانے جاؤ تو وہ اٹھ کے چل دیتا ہے کہ میرے پیچھے آکے مجھے منائے پڑوسی کو منانے جاؤ وہ کندہ نہیں کھولتا دروازہ نہیں کھولتا اور اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت نہ فرشتوں کی ضرورت نہ ارش کی ضرورت نہ زمین آسمان کی ضرورت نہ جنت اور جہنم کی ضرورت نہ کائنات کی ضرورت موجود تھا موجود ہے موجود رہے گا ابتداء انتحاد سے پاک جو غنی اور سمد اللہ احد اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفبا احد جس رب کی یہ صفت ہو سمد غنی احد اس کو ایک بندہ منانے جا رہا ہے سوری زندگی گناہ کر 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 کے دھرتی کو کالا کر دیا ہے آج وہ اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ تو زیادہ دروازے بند کرتا پرشوں سے اور اوپر چلا جاتا مو بھیر کے بیٹھ جاتا مناؤ لمبے لمبے سجدے کرو تو انہیں پچاس سال نہ فرمانی کی دس سال نہ کر اگر تب تجھے معاف کروں گا اللہ کیا کرتا ہے یہ منانے جا رہی اللہ کی بندی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آج اللہ کو منانے جا رہی ہے یہ آج اللہ کا بندہ گناہوں میں لٹھڑا ہوا غلازت گناہوں کی غلازت میں لٹھڑا ہوا آج اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں من تقرب علیہ تلقیتہو من بعید جو میری طرف بڑھ کے آتا ہے توبہ کو آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آج توبہ کرلو اللہ آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گا اور جو منانے نہ آئے اس کے پاس بھی کبھی کوئی گیا کہ مجھے مناؤ کبھی باپ اولاد سے کہتا ہے مجھے مناؤ کبھی ماں کہتی بچوں سے مجھے مناؤ اور اللہ کیا کہتا ہے من اعرض عنی نادیتہو عن قریب اور جو مجھے منانے نہیں آتا میں اس کے پاس پر خود چلا جاتا ہوں کہتا میرا بندہ کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے کیا میرے سوا کوئی تیرا اور رب ہے الحسنت عندی عشر امثالہا وعزید وصیت اندی ممثلہا میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے دیکھ جئے تو آگیا میں نے سب اپنی باہوں میں لے لیا اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا تو کہاں جا رہا ہے کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے تجھے پناہ دینے والا میرے جیسا کوئی نہیں تجھے ایک نیکی کو دست گنا کر کے پھر جتنا چاہوں بڑھا دوں تیرے گناہ کو ایک ہی لکھ کر پھر جب چاہوں ماف کر دوں مٹا دوں کیا ایسا اب تمہیں کوئی ملے گا توبہ کر لو تمہیں اللہ کا وافتہ توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اس خالق اور مالک اس محسن اور عازق اس لطیف اور خبیر اس حنان اور منان اس رحمان اور رحیم کے باغی نہ بنو اور اس کملی والے کے باغی نہ بنو جس میں پیٹ پہ پتھر باندھے تمہیں کھلانے کے لیے پیوند لگے کپڑے پہنے تمہیں ستھرا پہنانے کے لیے جس نے روکھا سوکھا کھایا تمہیں تر بطر کھلانے کے لیے جو کھجور کی شاکھوں کے گھروں میں زندگی گزار گیا تمہیں اچھے گھروں میں بٹھانے کے لیے تو میرے بھائیو سب اللہ کے دربار میں توبہ کرو آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے منانے والے کوئی نہیں رہے راتوں کے رونے والے چلے گئے الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سرا پا فاکر ہوں زوندامت ساتھ لائیا ہوں سرا پا فاکر ہوں زوندامت ساتھ لائیا ہوں دiką ہوں زوندامت ساتھ pressures